اسلام علیکم دوستو آج میں سب سے پہلے آپ کے لیے ایک بہت ہی خوشی کی خبر لے گئے ہوں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان چال رہا ہے اور پاکستان میں ہرمیشہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کنفیوزن پھیلی رہتی ہے کہ ہمارے ہاں 29 روزے ہوں گے یا 30 پہلے تو ہم سوگیا کو دیکھتے تھے اس کے مطابق پھر ہم دیکھتے تھے کہ ہماری استفائید ہے لیکن پچھلے سال جو ہوا کہ حکومت نے کہا کہ ہم سائنس کے ذریعے سے ہم عید کا چاند کا ڈیسائیڈ کریں گے اور پھر جو ہمارے ریلیجیس مذہبی سکولرز ہیں انہوں نے رویت حلال کے مٹی نگاہ کے ہم اپنا چاند دیکھیں گے جس کی وجہ سے ایک مسئلہ بنا تو ابھی اس سال جو عید ہے پاکستان میں کس تاریخ کو ہوگی ٹھیک ہے اور جو زیادہ تر چانسیز 29 روزوں کے ہیں یا 30 روزوں کے ہیں وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ایک بہت ہی اہم خبر آئی ہے جس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے کچھ اس کے فیکٹرز بھی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا جس کی بیس میں میں یہ پتہ جلتا ہے کہ عید الفطر ہماری کس تے کو ہوگی اور کس ڈیٹ کو ہوگی ٹھیک ہے تو زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ 29 روزے ہی ہوں گے تو اس چیز کو دیکھا جائے اس چیز کو مدی نظر رکھتا جائے تو پاکستان میں عید بن رہی ہے ہفتے کے روز 22 اپریل کو ہفتے کے روز 22 اپریل کو ایک بہت بڑی خبر میں دے رہا ہوں اور بہت کبھی امکانات ہیں کہ عید کے جو چاند ہے وہ ہفتے کے روز عید ہوگی اور 28 تاریخ کو جو ہے نار 21 تاریخ کو آپ کو عید کا چاند نظر آ جائے گا جس کا کنفرمیشن رویت حلال کے میٹی بھی کر دے گی کیونکہ سائنٹیفک کیلنڈر کے مطابق عید کا چاند اسی دن کو ہوگا عید کا چاند اسی رات کو نظر آ سکتا ہے تو یہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اپنی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لیں رمضان کا مہینہ ہے اپنی عبادت کم سے کم ٹائم میں اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور دعا میں یاد رکھئے گا شکریہ